اسلام علیکم اس میں افشان آسر ایگروکیٹ اپٹر لانگ بریک بریک کافی لمبی ہو گئی رمضان اور عید کی وجہ سے اینیویز ہمیں آپ جانتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان اور عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی ہم ویسے تو دوسرے ٹاپک کی اوپر ایک سیریز کور کر رہے تھے مگر پچھلے تھوڑے عرصے سے کئی لوگوں نے مختلف ٹائمز پر مختلف سوالات کی ذریعے سے ایک ہی ٹاپک برباد کی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس برباد کرنے کی ضرورت ہے ٹاپک آپ کو تم نیل سے اندازہ ہو گیا کہ ٹاپک کیا ہے ٹاپک تلاک تفویز کولم نمبر ایٹین آف نکاح نامہ ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ڈرامز میں کچھ چیزیں آن ائر ہوئی ہیں جن پر کچھ پبلک اپینین ڈیویلپ ہو گیا ہے ایسا ہے کہ جب کچھ چیز پرسنل ڈویلپ ہو گیا ہے تو پبلک اس پر اپنی آپینین فوم کر لیتی ہے اور یہی آپینین جو ہے وہ جنگریشن کو امپیکٹ کرتی ہے ان سوا skinس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ اچھا اثر ہماری جو جنگر جنگریشن ہے اس کے مdoун�� پر نہیں ڈالا سیچویشن کچھ ایسی ہے کچھ ٹرا Και Haushنس کچھ نکاح کے تائن pe عی tanto لڑکی نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے نکاح نامہ دکھایا جائے اور ایسا پریٹینڈ کیا گیا کہ نکاح نامہ کچھ ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو کہ لڑکی سے کنسیل کیا گیا تھا اس سے چھپایا گیا تھا اور ایک کنسپیریسی سورٹ آف پلان کی گئی تھی لڑکے اس کے گھر والوں اور لڑکی کے گھر والوں نے مل کر لڑکی سے کچھ کنسیل کیا تھا پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ نکاح نامہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے اس کا فارم ایزیلی اویلیبل ہے اس تک ایکسیس جو ہے وہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور جس طریقے سے شادی کے باقی سارے معاملات پہلے سے تیہ کیے جاتے ہیں اس کے لیے میٹنگز ہوتی ہیں تو بلکل اسی طریقے سے نکاح کے لیے بھی میٹنگ ہونی چاہیے نکاح نامہ کوئی لائسنس نہیں ہے نکاح اس کا لائسنس نہیں ہے کہ آپ نکاح کرتے وقت نکاح کے سٹیج پر بیٹھیں گے تو آپ کو لائسنس بلتا ہے کہ نکاح کا فارم آپ کی ہاتھ میں آئے گا ایسا نہیں ہے دونوں سائیڈ سے اس کا ایمپیکٹ اچھا نہیں تھا میں کسی ایک کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش یہاں پر نہیں کروں گی کیونکہ لڑکوں کے اوپر ایسا ایمپریشن آیا کہ اگر کسی لڑکی نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اسے نکاح نامہ دکھایا جائے یا کولم نمبر ایٹین میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے تو یہ ایک بری بات ہے اور اگر کوئی لڑکی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے اسی طرح دوسری طرف لڑکی کے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایمپریشن آیا کہ اگر لڑکی کو نکاح نامے کے اندر طلاق کا حق نہیں دیا جارا تو یہ اس کی پاور تھی جو سے چھین لی گئی ایسا نہیں ہے اس پر ہم باری باری بات کریں گے نکاح نامے کے بارے میں میری پہلے سے کافی ویڈیوز موجود ہیں مگر آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے ان کو میں نے ان ویڈیوز کے اندر ڈسکس کرنے سے بھی ہلکا سا آوائیڈ اس لیے کیا تھا کہ میں اس کی بارے میں کوئی جنرل اپینین جو ہے اس کو کریئیٹ نہیں کرنا چاہتی ایسی سچویشنز درومرز کے اندر چیزوں کو سپائس اپ کرنے کے لیے ڈال دی جاتی ہیں جس سے تھوڑا سا سچویشن تھرلنگ سچویشن کریئیٹ ہو جاتی ہے مگر کچھ ریسرچ کر لینا اس سے پہلے یا چیزوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے دوسرا جس طرح سے میں نے کہا کہ نڑکوں کو یہ امپریشن گیا کہ جو لڑکی طلاق کی بات کر رہی ہے یا طلاق کا حق لے لینے کی بات کر رہی ہے تو اس نے تو بہت بڑا جرم کر دیا ہے یہ ایک ڈیلیگیٹڈ اختیار ہے جو کہ ہزبن ہی اپنی وائف کو دیتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ امپریشن کے لڑکے والوں نے یہ بات چھپائی اور انہوں نے ایدر کولم کاٹ دیا یا اس کو نل میں فل کر دیا تو یہ بڑی زیادتی ہو گئی لڑکی کے ساتھ تو سمپل سی بات جو کہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کولم نمبر ایٹین کہتا ہے کہ کیا قاون اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویز کرتا ہے جو کہ وہ اپنی خوشی سے عورت کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے یہ کنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے اور ایک مستقل حق بھی ہو سکتی ہے کنڈیشنل ان کیس کے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیڈ ہابیٹس کا شکار ہے دولہ جیسے کہ وہ نشا کرتا ہے یا کچھ ایسا اور اس نے ایسا کوئی پرومیس کیا ہے اپنی وائف کے ساتھ کہ اگر ان فیوچر اس نے ایسا کیا تو وائف اس کو ڈیوورس کر سکے گی اور دوسری صورتحال کے اندر یہ حق خاتون کو دیتا ہے کہ جہاں پر بھی خاتون ایسا محسوس کرے اس رشتے کے اندر کہ اس کو کانٹینیو نہیں کرنا تو وہ خود کو ڈیوورس کر سکے یہ وہ حق ہے جو کہ ہزبنڈ اپنی وائف کو دیتا ہے اگر وہ دیتا ہے تو عورت کے پاس تلاک تفیز کا حق ہے اگر وہ رازی نہیں ہے اس بات پر تو عورت اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہے اپنی میڈیا پر اونی ار ہونے والی ایسی کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کا کانسپٹ کچھ کلیئر ہوا ہوگا آپ اگر کچھ اس قسم کی اناپروپریٹ چیز دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز رائٹن ٹو اس ایسا کچھ بھی معاملہ جس کے پر آپ فیل کرتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے تو پلیز فیل پری to ask اگر یہ ویڈیو سے کلیم نمبر ایٹین کے بارے میں میڈیا پر آنے والی چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑی انفرمیشن ملی ہوگی کلیم نمبر ایٹین کے بارے میں ایک دیٹیلی ویڈیو جلدی آرہی ہے پلیز اس کو بھی ضرور دیکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ